موسیقی ایک بیس ورش کے بچے نے مجھ سے ایک سوال کیا اور اس سوال نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یدی یہ باتیں مجھے پہلے پتا ہوتی تو شاید اپنے جیون میں دو سو گناہ میں آگے ہوتا اس بیس ورش کے بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ سر میری ایج بیس ورش ہے میں آپ سے ایسی پانچ باتیں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے بیس سال پہلے ڈاکٹر آمیت مہیشوری کےول آمیت تھا تو اس نے اپنی لائف کی کونسی ایسی مستیکس کی تھی جس کی وجہ سے اس کو یہاں تک پہنچنے میں بیس ورش کا سامنے لگا دھیان رکھے گا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی لائف میں کتنی گلتیاں کرتے ہیں پر کس بات سے پڑتا ہے کہ کیا آپ اپنی گلتیوں کو پہچان کر اسے سودھارنے کا پریاس کرتے ہیں کیا آپ اپنی گلتیوں کو پہچان کر اس میں سودھارنے کا پریاس کرتے ہیں اور یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی سفلتہ نشت ہے میں نے اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ سر مجھے پانچ ایسی گلتیاں بتائیں جو آج سے بیس ورش پہلے جو آج ڈاکٹر آمیت مہیشوری ہے اس نے بیس ورش کی عمر میں یہ کہا ہو کہ شاید یہ میری لائف کی پانچ گلتیاں ہیں اور جس کے بارے میں گیان آپ کو آج ہوا ہو تو میں تھوڑی دیر اپنے سوچ میں پڑ گیا تین منٹ کا سمیں مجھے لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ پہلی بار کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کی لائف کی پانچ گلتیاں کیا ہیں تین منٹ بیٹھنے کے بعد میں نے ایک پیپر نکالا اور اس پر لکھنا شروع کیا تو میں نے اس بچے کو بتایا میری لائف کی سب سے پہلی گلتی تھی کہ میں نے اپنی لائف میں منٹور نہیں بنایا دھیان رکھے گا جیتے گا وہی جو اپنی گلتیوں میں نرنتر صدھار کرے گا جیتے گا وہی جو گلتیوں میں نرنتر صدھار کرے گا جب 20 ورس کا امیت ٹوشن پڑھایا کرتا تھا تو 20 ورس کا امیت جب become first year میں تھا تو اس سمیہ پر ہر ویکتی کو پتا ہوتا ہے کہ آج اس کی ایک ability ہے اور اس قابلیت کے ادھار پر وہ پیسہ کما رہا ہے اور بارویں کلاس کے بعد جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں اپنے آس پاس کے زون میں ایسا آکے لڑکا تھا جو ٹوشن پڑھا کے اسی نبے ہزار روپے کما لیا کرتا تھا اور مینٹور کیوں نہیں بنایا اس کا کارن بھی یہی تھا کیونکہ میری قابلیت کم تھی اور میری انکم جادہ تھی میری قابلیت کم تھی لیکن اس قابلیت کے ادھار پر میری انکم جادہ تھی اور مینٹور بنانے کی بات جب سامنے آئی تو میرے ایک فرینڈ کے فادر جو سٹیٹ بینک آف انڈیا میں مینجر تھے تو میں نے اسے پوچھا اس لڑکے سے پوچھا اپنے فرینڈ سے تیرے فادر کی سیلری کتنی ہے تو اس لڑکے نے کہا میرے پتا جی کی سیلری 45,000 ہے میں نے کہا پھر مجھے لائیف میں مینٹور کی کیا ضرورت ہے کہ یہ دی تیرے پاپا اتنی ہائر ایجوکیشن کرنے کے بعد سٹیٹ بینک آف پٹیالا کے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے جرنل مینجر ہونے کے بعد 45,000 روپے کماتے ہیں اور یہ بارویں پاس کرنے کے بعد 90,000 روپے کماتا ہے وہ میرے جیون کی سب سے پہلی مسٹیک تھی اور جیسے جیسے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ دی لائیف میں آگے بڑھنا ہے 90,000 سے 2 لاک 2 لاک سے 5 لاک سمجھ کا مانا ہے تو مجھے لائیف میں ایسے منٹور کی ضرورت ہے جو اپنی لائیف میں اس اس طرح تک پہنچا جیتے گا وہی جو اپنی گلتیوں میں صدہار کرے گا میں نے ترنت اپنی گلتی میں صدہار کیا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی لائیف میں منٹور بنانے کا نشہ کیا دیان رکھے گا ہر ویقتی منٹور کیول اسے بناتا ہے جیسا وہ بننا چاہتا ہے جیسا وہ دکھنا چاہتا ہے جیسا وہ اچھیو کرنا چاہتا ہے جیسا رہن سہن آنا جاننا کھانا پینا اوٹنا بیٹھنا بولنا سونا اور کام کرنا اور پیسے کمانا وہ ویقتی اسی کو منٹور بناتا ہے اگر میری لائیف میں میرا ادیشی ہوتا کہ مجھے ایک سنگر بننا ہے تو ہو سکتا ہے میری منٹور لطا منگیشکر ہوتی اگر میری لائیف کا ادیشی کرکیٹر بننا ہوتا اگر میری لائیف کا ادیشی ایک فلم سٹار بننا ہوتا تو ہو سکتا ہے میرے منٹور امیتا بچان ہوتے یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اپنی لائیف میں کیا بننا چاہتے ہیں کیا دکھنا چاہتے ہیں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور جب میں نے اپنی لائیف میں منٹور بنائے تب مجھے پتا چلا کہ منٹور بنانے کے بعد منٹور کے مارک درشن کے بنا جیون میں کوئی سفلتا حاصل نہیں کی جاتی تب سب سے جیادہ بڑی انویسٹمنٹ میں نے اپنے اوپر کی میں نے ٹریننگ پروگرامز ورکشاپز سیمینار کنسلٹینسی لینا شروع کی اور جب مہان اور سفل لوگوں سے میں نے ٹریننگز لی تب مجھے پتا چلا کہ جیون میں یہ دی فاسٹس پروگریس کرنی ہے تو آپ کو ضرورت ہے آپ کے منٹور کی پورے ورلڈ کے ٹاپ ٹرینرز کے ساتھ میں نے بہت ساری کوچنگ کلاسز لی انڈیویجوال کنسلٹنگ لی انڈیویجوال میٹس کی اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یدی لائف میں وہ حاصل کرنا ہے جیسے حاصل کرنے کے لیے لوگ تین تین چار چار جنریشن لگا دیتے ہیں تو وہ تب ہی سمبب ہے جب ایسا ویقتی آپ کو گائیڈ کرے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد جیسے جیسے میرے لائف کی ایکسپونینشل گروت ہونے لگی میں لاکھوں سے کروڑوں تک اور کروڑوں سے سیکروں کروڑ کی انکم تک پہنچا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ کو اندازہ ہے کہ Dr. Amit Maheshwari is only a motivational speaker I'm a CEO and founder director of Metas Overseas Limited a stainless steel module kitchen manufacturing and exporting Pan India exporting abroad and having 33 exclusive franchisee Pan India جب میں نے اپنی لائف میں mentor کے فارمولے کا استعمال کیا میں کن لوگوں کے پدچنوں پر چلنا چاہتا تھا ان کو follow کرنا شروع کیا ان کو سمجھنا شروع کیا ان سے training لینا شروع کیا ان سے consulting لینا شروع کیا ان کے ساتھ میں touch میں آیا تو میری لائف میں بہت بڑا پریورتان آیا دھیان رکھے گا جیون میں سفلتہ کا سب سے پہلا بروپرنٹ ہے کہ لائف میں mentor ضرور بنائیں ایک سفل mentor ہی آپ کو لائف میں ہر اس بلند تک لے جا سکتا ہے جس بلند تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ تیار ہیں اور جب لائف میں آگے بڑھتے ہیں اور جب لائف میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم سپنے بناتے ہیں تو سپنوں کے بارے میں اپنے پریوار کو بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں اور یدھی وہ دوست اور وہ ساتھی سکاراتمک درشتی کون کے نہیں ہوتے تو یا تو وہ ہمارے سپنے کو توڑ دیتے ہیں یا ہمارے سپنے میں بہت بڑی کمی نکال کے ہمارے آگے بڑھنے والی جگیاسہ کو ختم کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ماتا پتا بھی اس میں شامل ہیں لیکن وہ نکاراتمک درشتی کون سے ہمیں نیگیٹیو نہیں کرتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے لائف میں کوئی پریشانی نہ آئے اسی لئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں اپنے باباپ اپنے بچوں کو بہت سابدھانی سے چیزوں کو لاؤس کو آنے سے پہلے گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹرائی مت کرنا کہیں لاؤس نہ ہو جائے لیکن وہ سب سے جادہ ایک طرح سے ہمارے پوزیٹیو دشمنی کا روپ نبھاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے کو کسی طرح کی پریشانی ہو اور میں اپنی لائف میں جب جب جس پرابلم میں آیا اس پرابلم میں میں نے کچھ کویتائیں لکھی اور اس کویتاؤں کے مادھیم سے میں یہ سمجھ پایا کہ جیون میں پریورتن کیسے آ سکتا ہے اور جیون میں اس پریورتن کے لیے جب میں نے کویتائیں لکھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری کویتائیں بولی ووڈ تک پہنچے گی آج مور دن ایٹی سانگز آپ بولی ووڈ میں میرے سن ساتے ہیں مینٹور کے مارک درشن سے اتحاس رستے ہیں آپ جیون میں جس اسطر پر سفلتا پانا چاہتے ہیں اس اسطر پر مینٹور ضرور بنائیں ملتور بار کنگا ملتور بار کنگusters ایک ڈیلز على سفلتنا جیونے